سیانے کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی پی کونے میں جب بھی کوئی ایک پتھر اٹھاؤ گے نا تو اس کے نیچے سے تمہیں دو چیزیں بہت زیادہ تعداد میں ملیں گی ایک بن مانگے مشورے اور دوسرا گول ڈگرز اب گول ڈگرز کے بارے میں میں نے جب اپنا ننہ سا دماغ چلا کے سوچنے کی کوشش کی تو تین چار سوالوں نے نہ اپنی گردن اٹھا لی ایک یہ ہے کہ آخری گول ڈگرز مینفیکچر ہو کہاں رہی ہیں ان کے ڈیزائننگ کہاں ہو رہی ہے پیکجنگ کہاں ہو رہی ہے کونسی فیکٹری ہیں جو کہ ان کو بنا بنا کے نکالی جا رہی ہیں اور اب تو یہ اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ نورمل لڑکیاں نظر ہی نہیں آتی نہیں میرے اس بات کا یہ مطلب نہ لے لینا کہ گول ڈگر صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں لڑکے بھی اس کاری خیر میں حصہ لے رہی ہیں لیکن ان کی طرف نہ میں بعد میں آوں گی سیدھی سی بات ہے بھئی کہ لڑکیوں کو گول ڈگر بنانے کا ذمہ دار ایک تو عمران خان ہے اور دوسرا مہنگائی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے اب 80 سال کے حصہ کے مریض امیر کرونڈ پتی بڈوں کی نا دیمانڈ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے بڈہ جتنا موت کے قریب ہوگا ایک گول ڈگر کی نا اس سے محبت اتنی شدید مضبوط ہوگی ہر کوئی ان بچاریوں کو نا کوستاوہ نظر آتا ہے 15 سال کرمیز 14 سال کی زینت کو گول ڈگر اس لیے کہتا پایا جاتا ہے کیونکہ زینت نے اسے 50 روپے والی ببلی منگوا کے کھائی تھی اب خیر ایسا بھی نہیں ہے اصل میں ان گول ڈگر کی منفیکچرنگ ہمارے اپنے گھروں میں ہی ہو رہی ہے بھلا وہ کیسے جو میں نے کیلکولیشن لگائی ہے نا تم بھی سنو ہمارے گھر کی لڑکیاں جب ماں باپ سے کوئی فرمائش کرتی ہیں کوئی بھی یورپ کے ٹور تک تو اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ شادی کے بعد اپنے گھر جاؤ گی تو کر لینا دوست کے گھر جانے شادی کے بعد اپنے گھر میں پالنا اب مجھے بتاؤ کہ جس لڑکی کی ہر خواہش کو یہ کہکے بلوگ کر دیا جاتا ہے کہ اگلا بندہ جس کے ساتھ ہم نے تمہاری رخشتی کروانی ہے بھلا الان مسکہ سککہ پپا ہوگا تو لڑکیاں ظاہر ہے پھر وہی لڑکے دھونتی ہیں جو واوی امیر ہوتے ہیں اور اس کے پیسےوں کو یہ لڑکیاں اپنا حق سمجھ کے خرچ کرواتی ہیں پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں کی لڑکیوں کو فائننچلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جاتا کہ جی یہ دو پیسے کمائے گی تو گھر کے مردوں کی غیرتوں میں خواہ مخواہ جوش اٹھے گا اور یا تو یہ کہ اگر یہ پیسے کمانا شروع ہوگی تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے بجائے اس کے کہ لڑکیوں کو لٹکا کے رکھا جائے تم لوگ اس کو اجازت دے دو کہ ٹھیک ہے تمہیں جو بھی چیزیں چاہیے خرید لو پر ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے خود کماؤ اور خود خریدو اب لازمی نہیں ہے میں یہ بھی نہیں بوری کہ لڑکیوں کو بھائی سڑکوں پر مزدوریاں کروانے بھیج دوں پر دیر سومنی ادھو ویس کے لڑکیاں گھر بیٹھ کے بھی یا پھر پاپ بڑتا طریقے سے کما سکتی ہیں لڑکیوں کو ہم نے حفاظت کناہ پہ گھر پہ بند رکھ کے مریعہ بنا دیا کہ ان کو نہ بات کرنی آتی ہے نہ کسی سے ڈیل کرنا آتا ہے زندگی میں آگے جا کے خدا نخواستہ انہیں خود اکیلے باہر نکلنا پڑ جائے تو یہی دنیا انہیں کچھا چبا جاتی ہے کیونکہ امی ابو نے سکھایا ہی نہیں تھا کہ باہر کے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے بات کیسے کرنی ہے ہر سیچویشن کو خود کیسے ہنڈل کرنا ہے اپنی لڑکیوں کو کونفیڈنس گھر سے ہی دینا شروع کر دو ان کو کمانے دو ایک اس طرح سے جب اپنی میٹیریلسٹی خواہشات خود ہی پوری کر لیں گی کسی پر اپنی خواہشوں کا بوجھ نہیں ڈالیں گی پھر انہیں پیسے کی قدر بھی ہوگی کہ نہیں بھائی پیسہ کمانا آسان نہیں ہے ہمارے گھر کے بچارے مردز رات پورا مہینہ بوس کے آتوں زلیل ہو کے جو تھوڑے سے پیسے گھر آخر میں لے کے آتی ہیں ان کو پھر یہ لڑکیاں اڑانی دیں گی ان کی قدر کریں گی نہ ہی آئی فونز کھانا پینا موبائل بیلنس جیلری کپڑوں کے لیے جب گھر سے لڑکی کو نہ تو پیسے دیے جاتے ہو نہ خود کمانے کی اجازت مل رہی ہو تو پھر وہ فیس بک پہ بیٹھ کے کسی اللو کے پتھے کوئی ڈھونتی ہے جس کے پاس اس کے باپ کا کریٹ کارڈ ہوتا ہے وہ اس کو دو میتھی باتوں کے بدلے بیلنس بھی ڈلوا کے دیتا ہے گھر تک کھانا بھی پہنچا کے جاتا ہے اور آج کل تو پب جی میں یوسی بھی ڈلوا کے دیتے ہیں یہ تو بردس پر مہنگے گفت گھر تک پہنچا دیے جاتے ہیں اور پھر یوں آپ کی بہن بیٹی جھوٹ بھی بول دیتی ہے کہ یہ کسی سہیلی نے بجوائے ہیں تو یہ مفت کی پابندیاں لگا کہ تم خود اپنے گھر میں گولڈیگر سپال بھی رہے ہو جھوٹ بولنے میں ماہر ہو چکی ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے ڈکیتیاں بھی کر رہی ہیں پھر دولہ بھی اپنے لئے وہی ڈھونتی ہیں جس کے پاس چاہے حرام کی دولت ہو پر ہو پیسے والا کہ چاہے قبر میں لڑکی ہوئی ہو کردار اس کا چاہے کائم علی شاہ کے گوڑے سے زیادہ میلا ہو تو اس لیے بھی یہ ایم اے کروا کے بیٹیوں کو چوزا نہ بنایا اب چلو لڑکیوں کا گولڈیگر ہونا سمجھ آتا ہے کہ بھائی ان پر پابندیاں ہی بہت ہوتی ہیں بچپن سے پر یہ بتاؤ کہ لڑکے کس خوشی میں امیر آنٹیاں ڈھونتے پھرتے ہیں بھائی تم لوگوں کا تو کام ہی کمانا ہے تم لوگ تو ہو ہی منی میکی مشین تم لوگ کس خوشی میں شارٹ کٹس چھونتے ہو بڑی گندی بیماری ہے بھائی یہ اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ دوسروں کے پیسوں پہ گندی نظری رکھنا بے کل جھوڑ دو تم لوگ اب مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں کبھی کوئی گولڈیگر ملی ہے یا ملا ہے اگر ہے تو تم نے کتنی دولت لٹا دیا اس پہ اور کیا تم خود گولڈیگر ہو تو تم نے کسی سے کتنے پیسے نکلوا ہی آج تک مجھے نیچے کومنٹس میں بتاؤ اگلی ویڈیو میری ہوگی عورت مارچ پہ کیونکہ جی عورت مارچ بھی تو ہونے تو آج کے لیے وز اتنا ہی تھا میلاس ویڈیو یہ رہی ہے دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میں دوسرے چینل ہے گولڈیوز کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کون سی نی چاہیے مجھے بھی بتاؤ اور میں ملتا ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاوپک کے ساتھ